ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اسے تو آپ لازم سسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی بھی نقشن اگر آپ کو نہیں ملتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی آپ کو دکھ تکلیف ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل نہیں یہ ایک اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کے ہاتھ یہ لگ جائے یا جس کو یہ مل جائے صرف یہ عمل اسی کا ہے اور اسی کے ہر کام الحمدلیلہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں عمل کیا ایک بھیش باقی قیمتی خزانہ ہے یہ اور یہ جو خزانہ ہے یہ آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے آج جو نقش میں نے آج سکرین پہ چلایا ہے یہ نقش موکل ہے یہ نقش موکل ہے اس نقش موکل سے ہم دیکھیں پہلے کہ یہ جو نام ہے جتنے بھی موکلوں کے ان کے ساتھ قرآن پا کے سارے حروف اگر فرض کریں کہ آپ کا ان میں سے کوئی ایک نام ہے ان نقش موکل میں سے آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا نام کا پہلا حروف یا آپ کا آخر والا حروف کون سا ہے ٹھیک ہے پہلا حروف ہو تو زیادہ بہتر آخر والا ہو تو چلو وہ بھی بہتر ہوتا ہے لیکن پہلے حروف میں زیادہ طاقت ہوتی ہے آپ اپنے نام کا پہلا حروف تلاش کریں کہ اس نام کا کون سا موکل ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ گوھر سے دیکھ لینا ہے نقش ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس نام کا جو موکل ہے وہ آپ کا کون سا والا ہے آپ کو سمجھ جیسے کہ اب لفظ ہے مخمد تو موکل میم والا ہے نقش میں جو ہے نام ہے مخمد مخمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حروف جو ہے میم ہے اب اللہ اللہ کا پہلا حروف جو ہے علف ہے تو اللہ کے نام کا پہلا موکل علف ہے اور اسی طرح آپ نے اب تلاش کر جیسے احمد احمد کا پہلا علیف ہے تو علیف کا پہلا موکل جو آپ کو نظر سکرین پیارا ہے یہ پہلا موکل یہ صرف آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے 33 مرتبہ پڑھ کر جو حکم اس موکل کے نام کو دیں گے اللہ کے حکم سے وہ حکم ہے میرے رب کے تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ جو عمل ہے اتنا طاقتور ہے اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کا فرض کریں یہ کس کس مقصد کے لئے آپ کام کر سکتے ہیں اگر فرض کریں کوئی آپ کو بہت پریشان کرتا ہے کوئی بہت تکلیف ہونچاتا ہے تو آپ نے اپنی حروف کے نام کا جو ہے موکل کو حکم دینا ہے کہ با حکم اللہ میرا یہ کام کر دیں ٹھیک ہے آپ نے نام لینا ہے جیسے فرض کریں ایک لفظ ہے اگر کسی کا نام دال سے ہے تو آ جاتا ہے دردائی اگر کسی کا نام سے ہے تو کل کلائیل کاف سے ہے تو پھر آپ نے وہی نام لے کر تو کہنا ہے کہ اے میرے موکل میرے نام کے پہلے حروف کے موکل ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے میرا یہ کام کر دیں تو انشاءاللہ اسی وقت اسی وقت آپ کا کام ہو جائے گا یہ ایک ایسا نیاب نقش ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کوئی کوئی آپ کا بتائے گا ہر کوئی نہیں بتائے گا جو سچا عامل ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا صرف اس کو یہ راز بتا ہے نمبر دو آپ نے کیا کرنا ہے دو نفل حاجت کے اور اس کا جتنا بھی نفلوں کا جتنا بھی سواب ہے دو نفل حاجت کے ٹھیک ہے اس کا جتنا بھی سواب ہے آپ اس موکل کو دیجئے گا جب آپ کا کام ہو فوراً اس کا سواب اس موکل کو دیں اب یہ کام جو انساءاللہ اگر کسی اپنے پیارے کو آپ نے بلانا ہے اور وہ بہت دور ہے سات سمندر بار ہے تو آپ یہ ونامل کریں اپنے نام کا موکل تلاش کریں ٹھیک ہے تو آپ جو لفظوں کی جو موکل کی تدات ہے وہ تیتیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اکیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور پھر سات مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مطلب ہے آپ جتنا پڑھیں لیکن اکیس گیارہ اور سات اور تیتیس یہ چار اپشن ہیں اب آپ نے اپنے نقش موکل کو یہ نقش موکل بہت طاقت رکھتا ہے اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہو جیسے بہت بڑا کام ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے رات کے وقت عشاء کی پہلے دن مطلب ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز یا پھر صبح صبح فجر کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اپنے موکل کو حکم دینا ہے کہ مجھے سپورٹ کرے میرا ساتھ دے اگر کسی کے پاس کوئی کاروباری مسئلہ ہے اگر اس نے کاروباری میں جانا ہے تو یہ عمل ضرور کرتا ہوا جائے انشاءاللہ اتنا اتنا اس کا کاروبار میں فائدہ منافع اور رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے نمبر دو اگر کسی کے جیسے بچوں کے آج کل رشتے نہیں ہو رہے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بھائیوں کے رشتے بچوں کے نہیں ہوتے ماں باپ بہت تکلیف نہیں ہوتے بہت پریشان تو یہی عمل وہ بھی کر سکتے ہیں جس دن رشتہ آنا ہو وہ دن یہ عمل کریں کسی نے پسند کی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی یہ عمل اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسی طرح آپ صبح و فجر کے ٹائم نماز پڑھ کے تو یہ عمل کریں اور ان کو حکم دے کہ جس کا آج رشتہ آنا ہے یہ جو نہیں آ رہے رشتے لے کے تو وہ ہمارے گھر میں حاضر ہو جائیں یہ عمل جو انسا ہے آپ ویسے تین دن بھی کر سکتے ہیں تین دن کے اندر واضح الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن طریقے جو میں آپ کو سمجھاتی ہوں اتنا ڈیٹیل سے آپ اسی سے کریں نقش میں نے سکرین پچھ رہا ہے یہاں سے آپ اتار بھی سکتے ہیں فوٹو کا بھی بھی کروا سکتے ہیں اس نقش کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کی فوٹو کا بھی کروا کر آپ اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ بگڑے کام آپ کے سبرنے لگ جاتے ہیں یہ تمام موقع لیے نقش آپ کی مدد جتنے بھی یہ موقع ہیں کیونکہ تمام بڑے بڑے موقع ہیں علیف سے لے کے یا تک جو ان سے موقع ہیں یہ آپ کی مدد اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نمبر تین ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس کا غلط استعمال کبھی نہیں کرنا نہیں تو یہ جتنے آپ سے پیار کرتے ہیں جتنے یہ رحم دل ہیں اتنے یہ سخت بھی ہیں کیونکہ اللہ کے اللہ کے مطلب کے کام میں دخل اندازی کرنا یا غلط اس کا استعمال کرنا تو یہ تکلیف ہوتی ہے اب نقش موقع جو انساء ہے آپ اپنے پاس رکھیں آپ دیکھئے گا اس کے کرامات اور اس کی جو وہ فضائل ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نقش موقع میں آپ کو بنا کے دوں یا میں آپ کو جن سہے سینڈ کروں اپنی بہن سے رابطہ کریں انشاءاللہ جو بھی میرا بھائی جس پریشانے میں ہوگا پہلے میں استخارہ کروں گی پھر انشاءاللہ اس کو نقش موقع خود اپنے ہاتھ سے بنا کر دوں گی آپ پریشان نہیں ہوں اللہ پاک بہتر کریں گے میں آپ کی بہن آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے چھوٹی پریشانیاں کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے ہر بات جو ہے آپ کو وہ وہ راز بتاتی ہوں وہ وہ علم بتاتی ہوں جو آپ کو کبھی کوئی بھی نہیں بتائے گا اور نہ ہی کسی کو بتائیں کیونکہ میں الحمدللہ چھوٹی سے میری عمر میں میں نے روحانیت سیکھی اور مجھے اللہ پاک کا خاص فضل حاصل تھا رحم حاصل تھا رحمتیں برکتیں تھی تو چھوٹی سے عمر سے میرا یہ ہے کیونکہ میرا پیچھے گھرانہ عالموں کا ہے تو پھر الحمدللہ تو آپ بھی جو ان سے عالم بھی بن سکتے ہیں عامل بھی بن سکتے ہیں آپ حافظ بھی بن سکتے ہیں اپنی بہن سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی جو بھی مسئلہ جو بھی پریشانی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بھی ہیں اپنی بہن کو بتائیں آپ کی بہن خدمت خل کے لئے پوری زندگی میں نے وقف کی اپنی تو اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ